بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر آف کمپیوٹر سائنس ریسپیکٹر سٹوڈنٹس ٹوڈی ویرگنگ ٹو ڈسکس سی آر ٹیم وٹیزا سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹیزا کیتھوڈ ری ٹیوب ایکشلی بھی یہ جو سی آر ٹی ہے یہ ہمارے پاس جو پرانے ٹی وی ہوتے ہیں ان کے اندر کیتھوڈ ری ٹیوب استعمال ہوتی ہے ان پرانے ٹی وی یا منیٹرز کو ہم سی آر ٹی منیٹر یا کیتھوڈ ری ٹیوب کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کامل چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے کیسے اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ ایک عام استعمال ہونے والی ڈوائیس ہے تھوڈا سا پرانے وقتوں میں ہمارے پاس جو کمپیوٹر سسٹم استعمال ہوتے تھے ان میں ایک سی آر ٹی منیٹر ٹی وی ٹائپ جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا تو آپ کا ایکسلی سی آر ٹی یا کیتھوڈ ری ٹیوب ہے اس لکس لائی کا ٹی وی یہ جو آپ کی کیتھوڈ ری ٹیوب ہوتی ہے یہ بلکل ٹی وی کی طرح نظر آتی ہے اس میں ایک ٹھوڈ ری ٹیوب ہوتی ہے وہ ویکیوم کا مذہب ہے اس میں خلا ہوتی ہے بلکل خلی ہوتی ہے اگر آپ اپنے گھر میں موجودہ ٹی وی کو ٹھوڈ کے پیشلی سیٹ سے دیکھیں گے تو اس میں بلکل ویکیوم مذہب خلا نظر آئے گی سکرین آپ کی اس فرنٹ آئی ٹیوب کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ٹی وی کی شکرین ہوتی ہے اور جو بیک ہوتا ہے ملک سکرین کی بیک والی جو سائد ہے ملک یہاں پہ شیشہ آپ بار سے ٹچ کرتے ہیں وہ تو سکرین ہے لیکن سکرین کی بیک سائیڈ پر کیا ہوتا ہے فارس فورس کیمیکل ہوتا ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے ملک پرشلی سائیڈ پر لگایا جاتا ہے فارس فورس کیمیکل کیا کرتا ہے فارس فورس ایکشلی ایک ایسا کیمیکل ہے جب اس کے ساتھ کوئی بھی چیز ٹکراتی ہے تو ملک اس کے ساتھ عام طور پر لیکٹرونز کو ٹکرائی جاتا ہے جب لیکٹرونز اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو وہ والا جو حصہ ہے جس حصہ پر لیکٹرونز ٹکرائیں گے تو وہاں پہ ہمارے لائٹ جو ہے ورک کریئٹ ہوگی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ورکنگ آف سی آر ٹی کے یہ ورک کیسے کرتی ہے ایکشلی بھئی ہمارے پاس جو سی آر ٹی ہے اس میں ایک الیکٹرون گن ہوتی ہے فلیکشنگ سسٹم بغیرہ ہوتے ہیں ڈیفلیکشن سسٹم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ایمیج ہے ہمارے پاس اس کے اوپر بات کریں گے یہ ایک آپ کے پاس کتھوڑرے ٹیوب ہے یہ شیپ کو ذرا بڑک کر کے شوکر ہویا جا رہا ہے اس کو آپ تیار کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس جو سی آر ٹی منیٹر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہیں کنیکٹر پینس ملک یہ والا وہ حصہ ہے جو آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اس کی جو اٹیچ کرتے ہیں ملکہ یہاں پہ کمپیوٹر والی وائر آپ کے کتھوڑرے ٹیوب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس الیکٹرون گن ہوتی ہے صحیح ہے گن کا کام کیا ہوتا ہے گن کا کام ہوتا ہے بھی جو پیچھے سے کمپیوٹر کی طرح سے ایمیج آ رہی ہوتی ہے بٹ کی فارمیں آ رہی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ الیکٹرون گن کے پاس بٹس آتی ہیں ایک تو وہ الیکٹرون میں تبدیل ہو جاتی ہیں وہ بٹس اور دوسرا الیکٹرون گن کیا کرے گی ان کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز کر دے گی عام دور پر گھروں میں پیسٹل یا گانز ہوتی ہیں وہ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بلٹ کی سپیڈ کو تیز کر دے اسی وجہ سے مارے پاس الیکٹرون گن ہے وہ ہمارے الیکٹرون کی سپیڈ کو بہت زیادہ تیز کر دے گی تیز ہونے کی تیز ہونے کی وجہ کیا ملب کیوں تیز کی جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے الیکٹرون جو ہیں یہاں پہ جا کے فارس فورس کوٹر سکرین پہ ٹکرائیں گے تو ظاہر ہے جب تیز چیز ٹکرائے گی تو وہ لائٹ پیدا کرے گے اگر آپ کی اس کی الیکٹرون کی سپیڈ کام ہوگی تو کم سپیڈ سے جب وہ فارس فورس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو وہ لائٹ پیدا نہیں کریں گے اگر کریں گے تو ہلکی لائٹ پیدا کریں گے جس کی وجہ سے جا آپ کی جو ایمیج ہے وہ ہلکی شو ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ریکارڈنگ دوری بوک ایک فوکسنگ سسٹم ہے فوکسنگ سسٹم کا کام کیا ہے یہ فوکسنگ سسٹم دو ہے ایک یہ والا ہے ایک یہ دیفلیکشن سسٹم ہے فوکسنگ سسٹم کا کام صرف اتنا ہے اس نے الیکٹرونز کو صرف اتنا بتانے کہ آپ نے سکرین کے کس حصے پہ جا کے جو ہے وہ ٹکرانے ہیں صحیح ہے اس کے بعد یہ جو دیفلیکشن سسٹم ہیں یہ بھی دو ہیں ہوریزنٹل اور ورٹیکل بلہب یہ الیکٹرونز کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سکرین بھی جا کے ٹکرانا ہے تو خوریزنٹلی ٹکرانا ہے یا وٹیکلی ٹکرانا ہے تو یہ ہمارے فارسٹور کوٹر سکرین کی ورکنگ ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں سی آٹی کنسیسٹ آف الیکٹرون گان اس میں مارے پاس ایک الیکٹرون گان آ جاتی ہے آج سٹریم آف بیٹ فائنگ دی امیج سینڈ فرام کمپیٹر ٹو دی سکرین ہے کیا ہوتا ہے کمپیٹر کی طرف سے ایک ایمیج یا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیٹر کی سکرین کی طرف بجھ جاتا ہے دی آرے سٹریم آف بیٹس اس کنورٹر ٹو دی لیکٹرون وہاں پہ جو بیٹس ہیں جو ڈیٹا جائیں میں جاتی ہے جیسی سکرین کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہ لیکٹرونز میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جو لیکٹرونز ہیں وہ لیکٹرون گانس کو ملتے ہیں لیکٹرون گان کیا کرے گی فائر دی بیم آف دی لیکٹرونز الیکٹرون کی بیم کو کرے گی فائر فائر کا مطلب ہے اس کی سپیڈ کو تیز کر دے گی پھر جو بیم آف ایلیکٹرون ہے وہ پاسس ہوگی مطلب گزرے گی فوکسنگ سسٹم سے اور دفلیکشن سسٹم سے فوکسنگ سسٹم کیا کرے گا صرف فوکس کرے گا اس کو بتایا گا کہ آپ نے اس سکرین کے کسی سے پہ جا کے ٹکرانے ہیں دفلیکشن سسٹم میں مارے پاس ہوریزنٹل اور ورٹیکل پلیئرز لگی ہوتی ہیں وہ ان پوائنٹس کو یا الیکٹرونز کو بتاتی ہیں کہ آپ نے ہوریزنٹلی ٹکرانا ہے جا کے یا ورٹیکلی ٹکرانا ہے جو ہمارے پاس سسٹمز ہیں یہ کیا کرتے ہیں بات کر رہے ہیں ایکشلی یہاں پہ ہم فوکسنگ سسٹم کی وہ کہتا ہے جو فوکسنگ سسٹم ہے یہ پوائنٹس کو فکس کرتا ہے کہ آپ بیم جو ہے الیکٹرونز کی کہ آپ نے کس حصے پر فارس فورس کے جا کے ٹکرانا ہے جیسے ہی وہ بیم آف الیکٹرون سکرین کے اوپر ہٹ کرے گی ٹکرائے گی اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہوگی تو کیا ہوگا سلیکٹڈ پیکسلز سلیکٹڈ پیکسلز کو کرے گی سکرین اور ایک ایمیج ہوگی وہ سکرین کے اوپر کریئٹ ہو جائے گی یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر کوئی کسی کی کیوری ہے تو وہ بے دبارہ میسج کر سکتا ہے اللہ حافظ بہت شکریہ